خدا یہ سنسی کے عظیم نام میں آپ پر سلامتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا ان کی آواز میں بابر مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہے پاسٹر سلیم ریمز صاحب آپ پاسٹر ان چارچ ہیں چرچ آف دا فرس پونڈ اور یہ مجود ہے بہار کلونی میں آج خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے اس یسو کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج کے پیغام میں ہم یہ سنیں گے کہ یہ سمسی ہمیں کس طرح پاک اور صاف کرتا ہے اور اپنی بادشاہی میں شامل کرتا ہے جو آج کا انوان ہے وہ یہ ہے کہ پاک صاف ہو جا اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سمسی جب زمین پر تھے انہوں نے بہت سارے موجزے کیے بہت سارے لوگوں کو تندرستی بکشی اور اس کے پاس جو بھی آیا وہ شفا پاک گیا اور اس نے مردوں کو بھی زندہ کیا آج ہم ایک کوڑی کے بارے میں بات کریں گے جس نے کہ یسو کے پاس آکر درخواست کی اور اس نے جو خاص الفاظ استعمال کیے کہ پاک صاف تو ہم آج اس پر ذرا غور کریں گے میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مطی کی انجیل اس کا آٹھوں باب اور پہلی چار آیات میں یہ مرکوم ہے میں پڑھتا ہوں جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے بولی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا آئے خودم اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا یسو نے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے بھرکہ ٹھہرے عزیزوں جیسے کہ آپ نے یہ حوالہ سنا ہے یہ موجزے کے بارے میں سنا ہے میں نے تلاوت کی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ ہے یسو ہے اور ایک کوڑی ہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے کوڑی پر گوھر کریں تو اس وقت کے زمانہ میں یہ ایک ایسی بیماری تھی جو جان لیوہ بیماری تھی اور بہت سارے لوگ جو کوڑ میں مبتلا ہو جاتے تھے اور ان کو معاشرے سے خارج کر دیا جاتا تھا وہ اپنے لوگوں میں نہیں رہ سکتے تھے وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے تھے وہ اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتے تھے وہ اپنی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتے تھے اور یہ ایک ایسی سکن ڈزیز ہے جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور جسم کو سارے آپ کے متاثر کرتی ہے اور میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں کہ یہ آپ کے اصاب کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے اور جب یہ بیماری چہرہ پر آنکھوں پر اور اس طرح متاثر کرتی ہے تو آپ سب واقف ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی کے سامنے آنے سے کتراتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور ویسے بھی جو اس کوڑ میں مبتلا ہو جاتے تھے ان کو وہ باہر نکال دیتے تھے اور جب وہ لشکرگاہ کے باہر کلام مقدس میں ایمار کی کتاب میں تو لکھا ہوا کہ وہ لشکرگاہ سے باہر رہے یعنی کہ وہ اپنے لوگوں سے بلکل ان کا تعلق ختم کر دیا جائے اور یہ بیماری ایسی بیماری تھی جو کہ آپ کی شناخت بن جاتی تھی کیونکہ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تھا لوگ آسانی کے ساتھ اس کو پہچان کر اس کو کہتے تھے وہ کوڑی ہے اور جو کوڑی ہوتا تھا وہ دور سے ہی چلانا شروع کر دیتا تھا ناپاک ناپاک اور ناپاک اس طرح کے جو الفاظ استعمال وہ کرتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی شخص نہ آئے اور ایک ایسا بھی تاثر جو ہے وہ لیا جاتا تھا کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس کے باعث یہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے حزیزو اگر کسی شخص کی ایسی حالت ہو جائے وہ اپنوں سے مل نہ پائے اپنے ماں باپ سے جدا ہو جائے اپنے لوگوں سے جدا ہو جائے اپنے معاشرے سے جدا ہو جائے تو آپ آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی مشکل کٹھن کام ہے کہ لوگوں سے دور رہنا اور پھر ایک دن جب اس نے یسو کو دیکھا یا یسو کے بارے میں سنا تو وہ اس جگہ پر آ گیا اور میں سمجھتا ہوں جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ جب وہ آیا ہوگا قریب آیا ہوگا تو جو بھیڑ تھی جو لوگ تھے جو شاگیٹ تھے یسو کے ہو سکتا ہے کہ وہ کافی فاصلے پر بھاگ کر جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہوں اور وہ ہو سکتا ہے اس کو ڈانٹے بھی ہوں کہ تو یہاں پر کیوں آیا ہے جبکہ تجھے منع کیا گیا ہے کہ تو معاشرے میں نہیں آ سکتا لیکن وہ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ آج وہ یہ ٹھان کر آیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے شفا دے سکتا ہے جو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے اور اس کا نام یسو ہے وہ یسو کے پاس آیا اور دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ادا کیے گئے ہیں کوڑی کے الفاظ اور یسو کے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ پڑھوں اور کوڑی نے جب وہ پاس آیا تو اس نے کہا آئے خداون اگر تُو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور اس کے اندر جو یہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ اگر تُو چاہے یعنی کہ اس وقت کوڑی کی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ وہ اپنی پاکیزگی کے بارے میں یسو سے بات کر رہا ہے اور اپنی مرضی نہیں کہہ رہا کہ میری پر مرضی پوری ہو بلکہ یہاں پر وہ آئے خداون کہہ کر یسو کو مخاطب کر کے اس کے پاس جا کر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تُو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے اور یہ کہنا شاید آج مجھے بھی پڑے گا یہ کہنا آپ لوگوں کو بھی پڑے گا کہ آئی یسو مجھے پاک اور صاف کر کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو شاید آج ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہم غنا کی زندگی بسر کر رہے ہیں شاید آج ہم بھی ایسے ہی ناپاکی کی جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن جیسے اس کوڑی نے یسو کے پاس آ کر کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے اور پھر جو اگلے الفاظ ہیں وہ بھی سنیں یسو کا بھی جواب سنیں اور یسو کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو نے کیا جواب دیا اس نے ہاتھ بڑھا کر یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اس کو ہاتھ لگانا ہاتھ لگانا تو دور کی بات بلکہ اس کے قریب جانا جو ہے وہ پساند نہیں کرتا تھا لیکن یا یسو نے اس کو فیزیکلی طور پر چھوا اس پر ہاتھ لگایا جو کہ کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ہر کوئی ڈرتا تھا کہ اگر میں اس کو چھو جوں گا تو یہ کوڑ جو ہے مجھے لگ جائے گا لیکن یہاں پر یسو نے کیا کیا یسو نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا اور چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا کتنے خوبصورت یسو کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی گھنے گار شخص اگر کوئی ناپاک شخص یسو کے پاس آتا ہے تو یقین کریں کہ آپ کو رد نہیں کیا جائے گا اگر اس کوڑی کو لوگوں نے رد کر دیا یہ اس معاشرے نے رد کر دیا یہ باہر تھا لیکن یسو نے جب اس کو دیکھا یسو نے اس پر ترس کھایا اب مرکس کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسو نے اس پر ترس کھایا اور ترس کھا کر اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں چاہتا ہوں آج یسو یہی چاہتا ہے کہ وہ سب کو پاک اور صاف کر دے اور وہ آپ کی زندگی کو نیا بنا دے کیونکہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کیونکہ کلام یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم سب ناپاک ہے ہم میں گناہ پایا جاتا ہے لیکن یہ گناہ تب تک ہماری زندگی سے نہیں دور ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کوڑی کی طرح یسو کے پاس نہیں آئے گے کیونکہ پاک اور صاف کرنے کی جو خاص طور پر قوت ہے یسو میں ہے اور وہ یسو کا لہو یسو ہی وہ پاک اور صاف کر سکتا ہے اس نے اس پر ترس کھا کہا کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے بہت سارے لوگ اس کوڑی کی طرح باہر ہیں میں ایک حوالہ مزید پڑھنا چاہتا ہوں دوسرا باب اور اس کی بارویں آیت میں لکھ اگلا زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عردوں سے نواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے عزیز یہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم جدا تھے یہ کوڑی جس طرح اپنے لوگوں سے جدا تھا جب ہم گناہ کی زندگی میں تھے ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے ہم بھی خدا سے جدا تھے ہم اس جو ہے وعدہ کی باتیں ہیں ان سے جدا تھے اور ہم ناومیدی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن یسو نے آکر واحد یسو نے آکر یہ کام کیا کہ اس نے باپ کے ساتھ ہماری سلا کر آئی اس نے ہمیں پاک اور صاف کیا اس کا لہو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے اس کا فدیہ جو اس نے دیا وہ ہمیں بچاتا ہے نجات دیتا ہے اور وہی ہماری نجات ہے آج یسو کو ماننے کی ضرورت ہے اس کوڑی کا ایمان تھا مجھے جو تقویت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی حالت میں آئے تھا اس کو معلوم تھا ایسے کوئی شخص نہیں کر سکتا اگر ہم کسی کے پاس پیسے ہوں تو شخص اسی کے پاس آ کر کہتا ہے ہاں تیرے پاس پیسے تو ہیں لیکن اگر تو مجھے دینا چاہے تو تیری مرضی ہے اسی طرح یہاں پر بھی سیچویشن ہے کہ وہ یسو کے پاس آیا کہ تیرے پاس قوت ہے شفاہ دینے کی تیرے پاس پاک اور صاف کرنے کی قوت ہے تیرے پاس اختیار ہے اگر تو چاہے گا تو کر سکتا ہے رجیز میرے یسو نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس نے اس پر ترز کھا کر اس پر رہم کر اس کو دیکھ کر کہ یہ شخص کتنا زیادہ اس وقت تنگی میں ہے بیماری میں ہے تکلیف میں ہے تو اس نے اس کو کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا لیکن یہاں پر ایک خاص بات اگر پہلا یونا پہلا باب اقرار کرنے کی ضرورت شاید میں اقرار نہیں کرتا میں مانتا نہیں کہ میں گنے گار ہوں اگر آپ مان لیں تو یسو کے پاس آئیں تو وہ آپ پاک اور صاف کر سکتا ہے جب دعود سے گناہ ہوا تو دعود سے جب اس کو پتہ چال گیا کہ مجھ سے بدی ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو خدا ان کے حضور میں پورے طور پر جھکا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے صاف کر مجھے دو برف سے زیادہ مجھے سفید کر دے یعنی کہ وہ اس پاک کا اقرار کر رہے کہ مجھ سے گلتی ہوئی میں نے خطا کی اب میری جو ضرورت ہے وہ ہم ناپاک ہوتے ہیں تو عزیز ہم خدا کے روح سے بھی الگ ہو جاتے ہیں ہم اس طرح زنگی بسر نہیں کر رہے ہوتے ہیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسو کے سامنے لے کر آئے اور کہیں کہ تو مجھے پاک اور صاف کر اور یسو بھی آپ کو یہی کہے گا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے اور پھر یسو نے اسے کہا کہ جا کر موسیٰ نے جو مقرر کیا ہے جو اس شریعت کے مطابق ہے نظر گزران کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یسو یہ چاہتا تھا کہ یہ جا کر کاہن کو دکھائے اور کاہن اس کا ملاحظہ کرے اور پھر یہ معاشرے میں بحال ہو جائے یسو نے ہمیں معاشرے میں بحال کر دیا جس طرح اس کوڑی کو پاک اور صاف کر کے لوگوں میں اس نے اٹھے بیٹھنے اور جینے کا ایک نئی زندگی دے دی اس طرح یسو نے اپنا خون بہا کر ہمیں نئی زندگی دے تھی کیونکہ ہم کوئی امت نہ تھے ہماری کوئی پہچان نہ تھی لیکن یسو کے وسیلہ سے ہماری پہچان ہوئی اور جب وہ پہچان ہوئی اور یہاں پر لکھا ہے تاکہ گواہی ہو آج ہم بیمار ہوتے ہیں ہم اس وقت تو وقتی طور پر یسو کے پاس جاتے ہیں ہم عبادات میں جاتے ہیں ہم کروسرٹس میں جاتے ہیں ہم چرچز میں جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم پھر دوبارہ اپنی وہی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے تھی ہم گواہی نہیں دیتے اس کو کہا گواہی پیدا ہو ہمارے پاک اور صاف ہونے سے گواہی پیدا ہوتی ہے اور وہ گواہی میں نے دینی ہے وہ گواہی آپ لوگوں نے دینی ہے آج آپ کو یسو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یسو کے پاس آتے ہی نہیں ہیں اس وئے سے شاید ان کا ایمان کمزور ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ دیں موجزے کے وسیلہ سے اس کوڑی کے وسیلہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یسو کے پاس آئیں یسو آپ پاک اور صاف کر سکتا ہے آج کا کلام آپ سب کے لئے بہت برکت کا سبب ٹھہرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش آمین خدا آپ کو بہت موسیقی